کراچی میں بائیس سال بعد ہونے والا انٹرنیشنل پاکستان ٹی کنونشن چائے کی سنت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا معاشی بہران اور بھاری ٹیکسز کے باعث تاجروں نے چائے کی قیمتوں میں اضافے کا اندیا دے دیا ساتھ کی حکومت سے ٹیکسز ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا احوال جانیے محمد حمزہ گلانی کے ریپورٹ میں کراچی میں بائیس سال بعد انٹرنیشنل پاکستان ٹی کنونشن کا انقاد ہوا جس میں معروف ٹی ایکسپورٹرز اور ایمپورٹرز نے شرکت کی چائے کی ایمپورٹ پر آئیت کرسیمیوٹی، ایم آر پی اور سیلک ٹیکس سے چائے کی ترسیل اور قیمت متاثر ہونے لگی معروف بزنسمن آفتاب تپال کا کہنا تھا کہ چائے کی تجارت نفع بخص تو ہے مگر مہنگائی اور ٹیکسوں کے باعث ترسیل متاثر ہو رہی ہے مگر مہنگین وہ جانتے ہیں کہ ہر کے وقت کیما کیا وہ خافرت شرائق خیالی پرکارک کیا اور مجلس محترین گا فکر صلیعا نگے جاؤ چیز کی سکتا ہے جاؤر پاکسان تی اسسی قریب جانور اقبال پر آچہ بولے تیس مہی کو چاہ کی قیمت میں دس سیسات اضافہ کر دیا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومات چائے کی ایمپورٹ پر بھاری ٹیکسز اور سمگلنگ کو ختم کرے تاجروں کا کہنا ہے کہ بائیس سال بعد باکستان ٹیکنمنچن کا اینکا حق سانت کو فروغ دے گا اس پہ چونکہ 56% ڈیوٹی ہے تو ہماری ریکویسٹن سے یہ ہے کہ ڈیوٹی بہت زیادہ ہائی ہے لیکجری پروڈکٹ کی ڈیوٹی ہے یہ تو کومن مین فوڈ ہے اس پورٹ اس کے ڈیوٹیز اور ٹیرفز کو بیچے لائے جائے تاکہ یہ غریب عوام جو بھی ہے وہاں تک کوئی لوگ پیسے کے اس کو سستم ہوئی ہے اور جو چائے کی سمگلنگ ہو رہی ہے اس کو جو روک تیل کی بات کرتے ہیں باکستان اور سری لنکا کی ومن ٹریموں نے چیٹھونی سیریز کی تیاری شروع کر دی سری لنکا کپتان چماری اضافتوں کہتی ہے